وَوَ زَيْنَبِ حَذِينَ وَوَ حِفَاظَدْ خَيَامُ کی آیا وہ ایک سوا قریب خیام شاہ بیٹی علی کی غز میں سوے فرس بڑھی الٹی نقاب چہرے سے اپنے سوارنے پیشے نگاہ زَيْنَبِ مَظْلُومُتھِ عَلِی ہر چند سابرہ تھی بہت بنت فاطمہ بے ساختہ لبوں پہ یہ فریاد آگئی زَيْنَبْ نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا زَيْنَبْ نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا جب لٹ گیا پردیس میں اممہ کا بھرا گھر اب آئے ہو بابا اوہ بابا اگر آنا ہی تھا قانش کی رضا سے اس وقت نہ آئے جب خات پادوں توڑ رہا تھا میرا اکبر اب آئے ہو بابا اب آئے ہو بابا اور کوئی نہ تھا پاس اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دیلاور آئے اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دیلاور اب آئے ہو بابا اور جب فرشِ زَمِبْ میں فَلَا لَرْزَا بَاجَا تھے اس وقت کہاں تھے جب باب کے چلو میں تھا خونِ علی اسغل آئے جب باب کے چلو میں تھا خونِ علی اسغل اب آئے ہو بابا اور جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی حضرت کو صدا دی ارے سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے دل پر آئے سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے دل پر اب آئے ہو بابا اور ایک رات کے مہمان ہے تھے قیدِ سلاسل اب آنی سے حاصل بازار میں ہم صبحوں تو جائیں گے کھولے سر اب آئے ہو بابا اور جب شام کے آزا تھا میں نوٹ رہے تھے خیموں کو جلا کے آپ آگئے ہوتے تو نہ چھلتی میری چادر اب آئے ہو بابا اور جب بالی سکینہ کے جوہر چھینے گئے تھے لگتے تھے تماچے حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوے مستر اب آئے ہو بابا اور جب لوگ بچا لے گئے لاش شہدہ کے حق اپنا جتا کے بس اکتنے شابیر تھا پا مالی کی زد پر اب آئے ہو بابا کیا آپ نے فردہ سے یہ دیکھا نہ ہوگا کیا حشر بابا تھا جب پشت سے بیمار کی کھینچا گیا بے سر آئے جب پشت سے بیمار کی کھینچا گیا بے سر اب آئے ہو بابا اور شاہد روح زیبہ پہ بکھر جاتے تھے آنسو جب کھول کے گے سو فرماتی تھی زینب ارے بابا میری چادر ہائے فرماتی تھی زینب ارے بابا میری چادر اب آئے ہو بابا زینب نے کہا باب کے قدموں سے نپٹ کر اب آئے ہو بابا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دکھے ہوئے دلوں قمزدہ چہروں پرنام آنکھوں نوحہ کنا ماتم کنا پرسہ دارانِ آلِ رسول کو میرا سلام پہنچے ناظرین یہ فضا کی سوگواری یہ ہوا کی خاموشی یہ آسمان کی سرقی یہ زمین کی بے قراری آج رسولِ خدا کو ان کے پیارے نوازے کا پرسہ دے رہے ہیں آج سہر کے وقت طلوع ہونے والا سورج سیدہ فاطمہ دوزہرہ کے گھر کی تاراجی کا پیغام لے کر نمودار ہوا فجر سے اثر تک امامِ عالی مقام اپنے اقربہ اپنے انسار اپنے رفیقوں اپنے بھتیجوں بھانجوں بیٹوں کے لاشے اٹھا اٹھا کر قیموں سے چور تنہا میدانِ مقتل میں کھڑے صدائے حل من ناصرین جنسرنہ کا نعرہ بلند کر چکے اپنے معبود کی بارگاہ میں سجدہِ آخری ادا کرنے کے لیے اپنے چھ مہا کے معصوم تشنا دہن حضرتِ علی ازغرق کے خون سے وضو کر چکے مدینہ کی فضاء سوگوار نجف کی گلیوں میں سوگ جنت البقی میں آسوں کا سیلاب ہے آج علی مرتضی کی دختر جنابِ زینب صلی اللہ علیہ اپنے بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتا دیکھ رہی ہیں امام کی چار سالہ بچی اپنے باپ کے پیاسے گلے پر خنجر چلتا دیکھ رہی ہیں ظلم کی تمام حدیں گزر چکیں امام کا سر نوکِ سنہ پر آگیا خیمِ جلا دیئے گئے شامِ غریبہ آگئی سیدانیوں کی ردائیں لڑ گئیں اس روز کے مظالم کون بیان کر سکتا ہے تاریخ اشکبار ہے قلم قاسر ہے مورخ کی زبان گنگ ہے جب صدرِ زین سے دوشِ نبی کا مکین گرا جب صدرِ زین سے دوشِ نبی کا مکین گرا گویا زمین پہ خاتمِ دین کا نگی گرا چلائی فاطمہ کے میرا نازمی گرا قدسی پکارِ خات پہ ارشِ بری گرا ایزا ہوئی سواج و شہِ تشنا کام کو جنبش ہوئی مزارِ رسولِ انام کو جنبش ہوئی مزارِ رسولِ انام کو جلتی زمین پہ تھا گلِ زہرہ جو خوں میں تر بلبل بھی شاخِ گل سے پٹکتی تھی اپنا سر خارِ علم سے خون تھا گلوں کا دل و جگر ملتا تھا دم بدم کفے افسوس ہر شجر اور گیتی کا رنگ فخت تھا سبا خاک اڑاتی تھی جنگل سے ہائے ہائے کی آواز آتی تھی ریتی پہ قبلہ رو تھا دو عالم کا پیشوا ریتی پہ قبلہ رو تھا دو عالم کا پیشوا آکھیں تھی بند کرتے تھے قالق سے یہ دعا کس موسے کریم تیرا شکر ہو ادا بخشا جو تُو نے مجھ کو شہادت کا مرتبہ بخشا جو تُو نے مجھ کو شہادت کا مرتبہ اب تجھ سے التجا ہے یہ مجھ دل ملول کی امت کو بخش دے میرے نانا رسول کی امت کو بخش دے میرے نانا رسول کی لکا ہے راویوں نے یہ باچشم اشکبار یعنی کہ بعد قتل امام فلک وقار گردون سے آئی رونے کی آواز ایک بار ایک شور تھا کہ ہائے محمد کے یادگار خوفِ خدا نہ پاسے رسولِ خدا کیا خوفِ خدا نہ پاسے رسولِ خدا کیا ہائے ہائے ستم گروہ نے تیرا سر جدا کیا ہائے ہائے ستم گروہ نے تیرا سر جدا کیا ناظرین آپ اس وقت عشقِ غم میں شامِ غریبہ کی مجلس ملازہ فرمارے ہیں بغیر کسی توقف کے اپنے مہمان کا تاروح آپ سے کرا دوں آپ کے جانے پہچانے مرسیہ تحت اللفظ کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے جناب میرے عزیز برادر جناب ازغر مہدی اشر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت اس پروگرام کے اندر موجود ہیں السلام علیکم بالیکم سلام عامر بھائی امید ہے آپ خیریہ سے ہوں آپ سب سے پہلے تو محرم کی تازیت قبول فرمائیے آپ بھی مولا کا پرسہ قبول کریں عامر بھائی بہت بہت شکریہ بھائی آپ نے اس وقت آپ کی بہت ہی مصروفیات ہیں بہت ہی گونوں کو مصروفیات ہیں آپ اس پر بہت بزی ہیں میں جانتا ہوں اور آپ کئی آن لائن پروگرام اور مجالس کے اندر بھی آپ بہت زیادہ بزی ہیں اس کے باوجود آپ نے وقت نکالا ہمارا ہدایت ٹیلیویجن اور عجر رسالت کے پیج کے لیے یہ پروگرام ہم ناظرین عجر رسالت کے پر اور ہدایت ٹیلیویجن کے پر بھائی ایک وقت لائیو آپ دیکھ رہے ہیں اس پر پوری دنیا میں ہا رہا ہے ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے آپ کی حوصلہ افضائی کے بہت بہت شکریہ اور عظیر مہدی عشر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس وقت تشریف لے کر آئے ہیں اور ہمیں آپ نوازیں گے ایک تحت اللفظ مرسیہ سے تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے ناظرین سے تازیت بھی کر لیجئے اور اس کے بعد مرسیہ کے بارے میں اگر آپ کچھ بیان فرما دیجئے اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ آپ سے تحت اللفظ مرسیہ سنیں گے اس وقت کینیڈا میں آمیر بھائی خاصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے انگلینڈ میں شامعہ غریبہ کا محول ہے اور برسغیر میں صبح آیا چاہتی ہے دس محرم کے لیے سب سے زیادہ بہتر میرے لیے تھا کہ مولا کے مسائب آپ کے سامنے پیش کروں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور انیس کا مارکہ آرہ مرسیہ آپ کے سامنے پیش کروں گا ہم بات کرتے ہیں علی اور تنہائی کا اس مرسیہ میں امام حسین کی تنہائی بیان کی گئی ہے پچپن بند کا یہ مرسیہ ہے اس میں سے میں نے تیس پہنتیس بند آپ کے لیے منتخب کیے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ اور مطلع آج شبیر کے عالم تنہائی ہے یہ مطلع آپ جب حکم کریں میں پیش کرتا ہوں بسم اللہ عطا ہوں جناب اللہمہ صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہ اللہمہ صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہ آمیر بھائی اس مرسیہ میں میں آپ کے سامنے مولا حسین کا خدا سے مقالمہ پیش کروں گا اور اس کے علاوہ جناب زینب کی جو یزید کے ساتھ مقالمہ ہے وہ بھی اس مرسیہ میں آپ کے سامنے لاؤں گا ایک دفعہ سلوات پڑھ دیجئے میں مرسیہ شروع کرتا ہوں اللہمہ صلی علیہ محمد وعالی محمد ماشاءاللہ جناب بسم اللہ بسم اللہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے ظلم کی چان پہ زہرا کے گھٹا چھائی ہے اس طرف لشکرے آدھا میں سفرائی ہے یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے برچیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں زخمی بازو ہیں کمر خم ہے بدن میں نہیں تار دگمگاتے ہیں نکل جاتی ہے خدموں سے رکا پیاس کا غلبہ ہے لبخشک ہیں آنکھیں پراب تیغ سے دیتے ہیں ہر وار کا آدھا کو جواب شدت زوف میں جس جا پہ کھہر جاتے ہیں سیکڑوں تیرے ستم تن سے گزر جاتے ہیں گیسو آلودہ پھون لکھتے ہیں رخصاروں سے شانے کٹ کٹ کے لٹک آئے ہیں تلواروں سے تیر پہ وست ہیں خون بہتا ہے سوفاروں سے ارے لاکھ آفت میں ہے ایک جان دلازاروں سے فکر ہے سجدہ معبود میں سر دینے کی ارے وار سے تیووں کے فرسک نہیں دم لینے کی خون سے تر پیچ امامے کے ہیں سر زخمی ہے ہے جب ہی چان سے پر نور مگر زخمی ہے ستینا سب پرچھیوں سے تابہ کمر زخمی ہے ارے تیرے بیدات سے دل زخمی جگر زخمی ہے ضرب شمشیر سے ارے بیکار ہے وازو دونوں ارے ظلم کے تیر سے مجروح ہے پہلو دونوں برچھی آ کر کوئی پہلو میں لگا جاتا ہے مارتا ہے کوئی نیزہ تو غشا جاتا ہے بڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے ارے بند آنکھیں ہیں سر پاک چھکا جاتا ہے گردز دہراؤ ولی گریہ کنا پھرتے ہیں ارے غل ہے گھوڑے سے امام دوسا گرتے ہیں عزیز سے ہوتا ہے جدا دوش محمد کا مکین شامن فاطمہ کا سرو ہے مائل بزمین برچیاں گرد ہیں اور بیچ میں ہیں سر وردین ہے یہ نزدیک گرے مہر نبوت کا نگین پاؤں ہر بار رکابوں سے نکل جاتے ہیں آمیر بھائی بہت دیکھئے گا پاؤں ہر بار رکابوں سے نکل جاتے ہیں یا علی کہتی ہے زینب تو سمھل جاتے ہیں لاکھ تلواریں ہیں اور ایک تنیت ہر ہے ایک مظلوم ہے اور ظالموں کا لشکر ہے سیکڑوں خنجر فولاد ہیں اور رکسر ہے ارے نہ کوئی یار نہ حمدم نہ کوئی یاور ہے باگ گھوڑے کی لٹکتی ہے اٹھا سکتے نہیں سامنے اہل حرم روتے ہیں جا سکتے نہیں کوئی سید کا نہیں آہا بچانے والا ہر بے لاکھوں ہیں اور ایک زخم اٹھانے والا کہ آج میں کوئی نہیں پانی پھلانے والا ارے ستملے کس طرح بھلا پرچیاں کھانے والا چرپ سے آگ برستی ہے زمیں جلتی ہے ارے مارے گرمی کے زبان پشک ہے لو چلتی ہے کہیں دم لینے کو سایا نہیں ہے وقت زوال ایٹھی جاتی ہے زبان پیاس کی شدت ہے کمال کبھی غینب کا ہے غم گاہ سکینہ کا خیال ارے دن جو اٹھلتا ہے تو حضرت ہوئے جاتے ہیں نڈال مثلِ خرشید بدن سوف سے تھر آتا ہے ارے نئی ارے برجِ امام پزار آل آتا ہے کہتے ہیں ظالموں سے خوشک زبان دکھلا کر کہتے ہیں ظالموں سے خوشک زبان دکھلا کر بحرِ حق پانی کا اکجام پلا دولا کر اہلے کی کہتے ہیں یہ تیغے ستم چھمکا کر آبِ شمشیر پیوں پرچھیوں کے پھل کھا کر یہ سخن کر کے بھی یہ سخن سن کے بھی غصہ نہیں فرماتے ہیں ارے یا سے سوے فلک دیکھ کے رہ جاتے ہیں عرص کرتے ہیں یہ خالق سے کہ آئے ربِ غفور تو ہے عالم کہ نہیں کچھ تیرے بندے کا خصور کرتے ہیں یہ مجھے بے جرموں خطاتے جانتے ہیں کہ محمد کا نواسہ ہوں میں ارے پانی دیتے نہیں دو روز کا پیاسہ ہوں میں تُو نے پچھپن سے میرے ناز اٹھائے یا رب وہ عنایت کیا جو تجھ سے کیا میں نے طلب تیرا محبوب بنا عید کو میرا مر کب روزہ رکھا تو چھپا مہر نمائیا ہوئی شب بھوگ میں گلد کا کھانا مجھے امداد کیا ارے بھیج کر ہرنی کا پچھا میرا دل شاد کیا ہے اب اگر ہے یہ تیری مسلحت اے رب خدیر خوروا حلق پہ اس پیاسے کے آبے شمشیر میرے مولا بسر و چشم ہے حاضر شبیر حکم حاکم میں یہ طاقت ہے کروں میں تاقیر چلد گردن پر آواں انجر برہ ہوئے ہے خوشا وہ جو تیری راہ میں قربا ہوئے غم نہیں کچھ مجھے کو بے کسو بے یار ہوں میں زیر شمشیر گنار رکھنے کو تیار ہوں میں تھو مددگار ہے مختار ہے لاچار ہوں میں وقت مشکل ہے انعیت کا طلبگار ہوں میں تیرے سجدے میں یہ سر تن سے جدا ہو جائے اہدے تفلی کا جو وعدہ ہے وفا ہو جائے رحم کر رحم کر شرمندہ ہوں میں بارِ خدا بندگی کا جو تیرے حق تھا ادا ہو نہ سکا خوفِ محشر سے بدن کابتا ہے سر تاپا ہوگی آمال کی پرسش تو کہوں گا میں کیا ارے کوئی تحفہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین ہاتھ کھالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین میں تیری راہ میں مظلومی سے ہوتا ہوں فدا تُو ہے آگاہ کے دو دن کا ہوں بھوکا پیاسا چاہتا ہوں میں یہی اپنی شہادت کا سلا مغفرت امتِ آسی ہو اے بھارِ خدا ہے گوارہ مجھے جو کچھ کے عذیت ہوئے ان کو دنیا میں بھی اخبہ میں بھی راحت ہوئے عرض کرتے تھے یہ خالق سے شہے بندہ نواز آمیر بھائی خدا کا بھی جواب سن لیجئے کہ عرض کرتے تھے یہ خالق سے شہے بندہ نواز یک با یک عالم پالا سے یہ آئی آواز اے میرے شیر کے فرزند نبی کے تمساز کچھ سے ہم کچھ ہیں پذیرا ہے تیرا اجز و نیاز مرد ہے عاشق کامل ہے وفادار ہے تُو جو کہا وہی کیا صادق و نقرار ہے تُو تُو بھی مقبول ہے اور تیری عبادت بھی قبول یہ اطاعت بھی ہے مقبول یہ اطاعت بھی قبول آجزی بھی تیری مقبول شہادت بھی قبول تیری قاتل سے ہمیں بخشش امت بھی قبول ہم نے قیل شہدہ کا تجھے سردار کیا امت احمد مختار کا مختار کیا دوستاروں کا تیرے گلشن جنت ہے مقام دوستاروں کا تیرے گلشن جنت ہے مقام دا عبد سایے توبہ میں کریں گے آرام ہوں گے محشور تیرے ساتھ ازادار تمام تُجھ کو جو رویں گے آج ان پہے دوزق کی حرام ارے غم نہ کھا اہل جہاں تیرے محب سارے ہیں تُو ہے پیارا تیرے پیارے بھی ہمیں پیارے ہیں لائے اور حشر تک روئے گا سرکار چودے سو سال بیئت گئے ہیں اور اگلے پانچ ہزار سال بھی اس ہی غم میں بی جائیں کہ حشر تک روئے گا مظلومی پتری عالم تیرا ما تم نہیں ہوئے گا جہاں میں کی کم روزہ پاک کو تیرے یہ شرف پخشیں گے ہم آئیں گے جس کی زیارت کو ملک ہو کے بہم یہ زمین عرشتے رتبے میں سوا ہوئے گی ہاں قربت کی تیری ہاں کے شفا ہوئے گی یہ صداد ان کے ہوئے شاد شہے ہر دوسرا آ گئی اثر نو جسم میں طاقت گویا چھکے سجدے کی طرف ہجتے رو کر یہ کہا میرے مولا میں تیری بندہ نوازی کے پدا کیوں نہ ممتاز ہو کیوں نہ ممتاز ہو وہ جو وہ تو جسے رتبہ بخشے اس کفے پاک کو کیا رتبہ عالی بخشے ابھی مولا نے سرے اجز اٹھایا تھنا نیزہ ایک چھاتی پمارا جو کسی نے نہ کہا غشم گرنے لگے گھوڑے سے مامیزی جا آئی تھا تُو نے قیامت کی صدا بسم اللہ ہم نے آئے علی اُلد سے گھم رائے ہوئے ارے دوڑے محبوبِ قدا ہاتھوں کو پھینائے ہوئے ایک جفاکش نے پھر پہلو پہ نیزہ مارا ٹھٹ گیا ٹوڑ کے چھاتی کو کلے جا سارا پشت تازی پہ سنبھلنے کا نہ پایا یارا ارے گھر پڑا کاک پا وہ عرشِ خدا کا تارا آئی میرا حزین گرد آلود قبائے شہ پر نور ہوئی ارے رید زخموں کے لیے مرہمِ کافور ہوئی اور کاکوں میں جو تڑپتے تھے شہنشاہ زمن گل کے مانند کھلے جاتے تھے سب زخمِ بدن طلبِ آب میں کھولے ہوئے تھے پشک دہن گرد کھینچے ہوئے تلواریں کھڑے تھے دشمن ومِ ناموس بھی تھا پیاس کی دھی شدت تھی پھر سکینہ کو نہ دیکھائے یہی حضرت تھی کان میں آتی تھی زینب کی صداے جان کا دل تڑپ جاتا تھا کرتے تھے عجب درد سے آ راہ روکے ہوئے قیمے کی کھڑے تھے گمراہ نیوہ چشم سے کرتے تھے سوئے قیمہ نگاہ تنِ زخمی پہ جو پیکانے ستم کرتے تھے ارے کھاک سے اٹھتے تھے اور کھاپ کے گر پڑتے تھے جب تڑپنے کی بھی طاقت نہ رہی سرور کو غل ہوا یہ کہ بشایا خلفِ حیدر کو فوج سے شمر بڑھا پھینچے ہوئے خنجر کو سب سے کہتا تھا کہ کاٹوں گا سرے سرور کو حلپِ احمدِ مقتار کا خاتل ہوں میں کام میرا ہے اسی کام کے قابل ہوں میں مجھ کو ہے درستِ غرض ہے نہ محمد سے ہے کام رودِ محبوبِ قدا ہووے کشی حاکمِ شام دولتِ فاطمہ لے جاؤں میں پاؤں انعام روحِ درکی ہو بے چین مجھے ہو آرام مو نہ میں دولتِ دنیا سے کبھی پھیروں گا آج زہرہ کے کلیجِ پچھری پھیروں گا تیز کرتا ہوا خنجر کو گیا شہ کے قریم آسمان ہل گیا تھر را گئی مقتل کی زمین رو رو چلانے لگی زینبِ ناشاد و حزین وش میں بھی کھیرے ہائے 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 میرے بھائی کو لئی رحم قہرا کے پسر پر نہیں کھاتا کوئی ارے خاک سے بھی نہیں زخمی کو اٹھاتا کوئی ہائے 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 کس سے فریاد کروں ہائے کیا کہ میں دکھیا ہے ہے نہ محمد ہے نہ حیدر ہے نہ زہرا ہے ہے ہائے ہائے لا گشمن ہے میرا بھائی ہے تنہا ہے ہے ارے تیغوں سے کٹتا ہے زہرا کا کلیجہ ہے ہے سر بے گلزارے رسالت کو کلم کرتے ہیں ہائے سید پہ مسافر پہ ستم کرتے ہیں ہائے ہائے میری امہ کا ہے مشہور جہاں میں پردہ میری امہ کا ہے مشہور جہاں میں پردہ ارے بادر احلت بھی جنازہ نہ کسی نے دیکھا اس کی بیٹی ہوں تیرے ظلم سے یہ وقت پڑھا سر پہ رہنا ہوں گریبا بھی ہے کرتے کا پھٹا ارے موں کو اللہ پیمبر سے چھپاتا ہے تُو میں تو فریادی ہوں اور آگ چُراتا ہے تُو مارا جاتا ہے تیرے سامنے زہرا کا پسر دیکھتا ہے تُو یہ تلواریں ہیں پڑھتی کس پر ارے تیر کس کو لگے پھر بال ہوا کس کا جگر زبہ کرنے کو کسے کھینچے ہے ظالم کھنجر دلِ زہرا جگرِ شیرِ پُدا کرتا ہے ارے ظلم سے تیرے محمد کا گناہ کرتا ہے خطل مظلوم کو کیوں کرتا ہے بے جرم قطع اب تلک میں نے بہت صبر کیا ہے واللہ دل جلی ہوں میں ابھی سینوں سے کھیچوں گر راہ تُو بھی جل جائے تیری فوج کی ہو کھاک سیاہ پد دعا دوں میں تو نازل لبی آفت ہوئے سر کے بالوں کو جو کھولوں تو خیامت ہوئے غشمِ حضرت نے سنے جبکہ یہ زینب کے سخن کھول کر دیدھے پرنو کو اٹھائی کر دن دیکھا سرننگے کھڑی روتی ہے مقل میں بہن بنتِ زہرہ کو پکارے یہ شہن شاہِ زمن کیا کیا تم نے کہ پردے سے کھلے سر نکلی جیتے جی میرے سرا پردے سے باہر نکلی کس کو سمجھاتی ہو کس کو سمجھاتی ہو کوئی نہ سنے گا فریاد باز آئے گا نہیں قتل سے میرے جلال جتنا تم پیٹتی ہو اور لئی ہوتے ہیں شاد حشر کے روز خدا دے بے گا اس خون کی تاد شوق مرنے کا ہے سر تن سے جدا ہونے دو جاؤ گھر میں مجھے امت پا فدا ہونے دو آخری دو بند کہہ کے یہ غش ہوئے پھر رن میں شاہن شاہِ امم شمرِ ازلم نے رکھا سینہِ اقدس پا قدم جگرِ فاطمہ زہرا پچلی تیغِ دو دم آگے زینب کے ہوئے زبحہ حسین آہا ستم پیٹ کر بنت شاہن شاہِ زمن رونے لگی باپ کو بیٹی برادر کو بہن رونے لگی فتحہ کا فوجِ مقالف میں بجا نہ پارا غل ہوا خطل ہوا شیرِ خدا کا پیارا بس چنین سب نہیں گویائی کا مجھ کو یارا غم سے خون ہو گیا سینے میں کلے جا سارا کس سے اس درد و مصیبت کا بیان ہوتا ہے آنکھیں روتی ہیں علم روتا ہے دل روتا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے جناب عزور مہدی عشر صاحب ماشاءاللہ ناظرین آپ عشق غم پروگرام کے اندر تحت لفظ مرسیہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے جناب عزور مہدی عشر صاحب ایک بہت مستند نام ہے جناب مرسیہ میں اور ماشاءاللہ بہت ان کی کاوشیں ہیں مرسیہ کے فروغ کے لئے مرسیہ انٹرنیشنل کے خالق ہیں جناب اور ماشاءاللہ بہت خدمت کر رہے ہیں مرسیہ کی جتنی زیادہ اس کی تشہیر کے لئے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں مولا ان کو سلامت رکھے ماشاءاللہ عزور بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام پہرحال شام غریبہ کا پروگرام ہے میں چاہوں گا کہ ہر سال جس طرح آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں کلام وہ میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں عزور بھائی آپ کی اجازت سے گھب رائے گی زینہ گھر رائے گی زینہ بھائی آپ تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینہ گھر رائے گی زینہ گھر رائے گی زینہ گھر رائے گی زینہ ہوا برباد الہی کیا آئی تباہی اب اس کو نہ آباد کبھی پائے گی زینہ گھر آئے گی زینہ گھر آ کے کسے دیکھے گی قاسم ہے نابا اکبر سے بھی ہے یا اپنے علی اسغر کو کہا پائے گی زینہ گھر آئے گی زینہ پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازوں پہ ہوا کیا یہ نیل ہے کیسا کس کس کو نشارہ سکے دکھلائے گی زینہ گھر آئے گی زینہ پھٹ جائے گا بس دیکھت ہی گھر کو کلے جا یاد آؤگے بھائیاں دل ڈھوڑے گا تم کو تو کہا پائے گی زینہ گھر آئے گی زینہ گھر آئے گی زینہ بے پر دا ہوئی قید بھی خواہر میں اٹھائی پر موت نہ آئی کیا جانے کیا کیا بھی دکھ پائے گی زین گھبرائے گی زین اللہمہ صلی اللہ محمد و علی محمد کیتے رہیں سلامت رہیں حامل بھائی بہت شکریہ جناب مولا آپ کو سلامت رکھے حضر مہدی عشر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنے بہتی قیمتی وقت میں سے اپنے ٹائم نکالا اپنی مبصد مصروفیات میں سے اپنے ٹائم نکالا اور ہمارے ساتھ ہدای ٹیلیویجن کے پر آپ نے یہ مرسیہ جو ہے وہ ہمیں آتا کیا تحت اللہ مرسیہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ تھے مولا آپ کا سلامت رکھے بہت بہت شکریہ اور ناظرین پروگرام کے آخر میں سلام آخر کے جنشیر آپ کے خدم میں پیش کرتا ہوں کاشیب بھائی سے اس صداح ہے کہ اگر آپ فیڈ دے دیجئے اگر اسٹوڈیو کے اندر اللہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد سلام خواہ نشینوں پہ سگواروں کا غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا سلام ان پہ جنہیں شرن کھائے جاتی ہے کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے سلام ان پہ جو زہمت کشیر سلاسل ہے مصیبتوں میں مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے سلام بیجتے ہیں مصیبتوں میں دکھلائی نسال کر دیے بچے نبشت کا بھائی مصیبتوں میں ہر بیبی نبشت کا بھائی تُمہارے پلاں جو زہمت حاضر ہے بُجھے جو بیا تو عشقوں کے جام موسیقی پہاڑ راہ بہت دیر ہے صغرے میں کہاں ہو شامِ غریبان کے گھپ انہیرے میں زمینِ گرم یتیمی کی سختیاں بھی بھی وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں بھی بھی جنابِ مادرِ شیری کو بھی سب سسا عجیب بغف ہے کیا دی تسلیوں کا پیان ابھی کلیجے میں اکراب سی لگی ہوگی ابھی تو خود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی نہیں اندھیر میں کچھ سوجتا کہاں ڈھونڈے تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈے نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی تمہاری ماں بھی اجڑی ہے گود بھی اجڑی نہیں لئینوں میں انسان کوئی خدا حافظ درندِ اور یہ بے وارسی خدا حافظ شریع کے حق درود و سلام پیغمبر سلام سید لولا کے لٹے گھر پر سلام محسن اسلام قسطہ تنلاشو سلام تم پیغمبر شہیدوں کے بے کفر آشو سلام تم پیغمبر رسول و بطول کے پیاروں سلام محرے شہادت کے گرد سیاروں بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ناظرین محترم رسول کا نواسہ اپنے بچوں کے ساتھ بے دردی سے قتل کر دیا گیا ناموسِ رسول بے ردہ ہو کر اسیر ہو کر قید ہو کر دربار بازار اور زندان میں چلی گئی نامِ خدا مٹانے کا یزید کا خواب شرمندہِ تعویر نہ ہو سکا یہ کہے کہ ڈوب گیا آف تابِ آشورہ رہے حسین کی تاہشر روشنی باقی رہے حسین کی تاہشر روشنی باقی رہے حسین کی تاہشر روشنی باقی آپ سب کو مولا سلامت رکھے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ دس دن آپ نے ہمارے ساتھ گزارے عشق غم میں ہدایہ ٹیلیویجن کے پر اور عجل رسالت کے پر آپ ہمارے ساتھ تھے میں آپ سب ناظرین کا بہت شکر گزار ہوں اس کے علاوہ میں ہدایہ ٹیلیویجن کی اور عجل رسالت کی پوری ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون فرمایا اور یہ پروگرام ان کی وجہ سے جو ہے وہ آپ تک جو ہے وہ پہنچ تکا اور ہم نے جو آنسو بہائے جو ہم نے آنسو بہائے وہ یقیناً جناب سیدہ کے رمال میں ان کی جگہ ہے اور آپ سب جو آپ نے ہمارے ساتھ تعاون فرمایا آپ اس پر شہدہ پر موجود رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ میں ایک مردہ پھر ہدایہ ٹیلیویجن کی پوری ٹیم اور عجل رسالت کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے مشکور ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال اگر زندگی رہی تو ایک مردہ پھر آپ کے خدمت میں ایسے ہی پروگرام جو ہے وہ لے کر حاضر ہوں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ ملے لے شکریہ ملے لے ملے لے ملے لے ملے لے وقت